بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہیں آلو کے پکوڑے بہتی کرسپی اور بہتی مزدار یہ بن کے تیار ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیں اسے بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں آلو لینا ہے اسے چھیل کر ساف کر لیں اور پھر اسے ہمیں ایک سلائسر کی مدد سے اس طرح سلائس میں کاٹ لینا ہے آپ چاہیں تو چاکو کی مدد سے بھی اسے کاٹا جا سکتا ہے تو ہمیں اس طرح اسے پتلے سلائسز میں کاٹ لینا ہے اب یہاں ہم لیں گے بیسن یہ دیڑ کپ لیا ہے ہم نے بیسن کو لے کر چھان لیں چھاننے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جتنی بھی گھٹلیاں وغیرہ ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں اور جب ہم اس کا بیٹر بنائیں گے تو وہ گھٹلیاں اس میں نہیں ہوں گے لمس کے بغیر بنے گا وہ اور ہمارا بیٹر بہت اچھا بن کے تیار ہوگا تو ہمیشہ جب بھی بیسن لیں اسے اس طرح چھان کے لیں یہاں ہم نے بیسن کو چھان لیا اب اس میں ہم کچھ مسائلیں ملائیں گے سب سے پہلے تو ہمیں اس میں ملانا ہے بیکنگ پورڈر یہ ہم نے ایک ٹی سپون لیا ہے بیکنگ پورڈر ملانے کے بعد اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے حضب زائقہ نمک ڈالیں اور پھر اس میں لالمش پورڈر جائے گا ایک ٹی سپون اور پھر اس میں ہم حلدی پورڈر ڈالیں گے آدھا ٹی سپون زیرہ ثابت لیں اور یہ ہمیں ایک ٹی سپون لینا ہے اجوائن اس میں ڈالیں گے ہم یہ بھی ایک ٹی سپون لے لیں اور اس میں ملا دیں تمام مسائلوں کو بیسن کے ساتھ اچھی طرح ہمیں ملا دینا ہے کسی وسک کی مدد سے آپ اسے اچھی طرح ملا لیں تاکہ بیسن میں یہ اچھی طرح بکس ہو جائے اس میں ہم ہری مرچیں ڈالیں گے تو تھوڑی ہری مرچیں کٹ لیں بارک اور وہ ڈالنے ہر دھنیاں بارک کٹ کے ہمیں اس میں ملا دینا ہے تمام مسائلوں کو اچھی طرح مکس کر لیں اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہمیں اسے بیٹر کی طرح بنانا ہے تو شروع میں ایک ساتھ پانی نہیں ڈالیں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا بیٹر پتلا ہو سکتا ہے تو تھوڑا تھوڑا ہم پانی ڈال کے اسے مکس کرتے جائیں گے اور پھر جو ہے ہمیں جو بیٹر تیار کرنا ہے وہ بہت زیادہ گھاڑا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ ابھی گھاڑا ہے اس میں ہم مزید پانی ڈالیں گے بیٹر اتنا پتلا ہو کہ بس آلو میں جو ہے اس کی ایک پتلی سی لیئر چڑھنی چاہیے تو یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ بیٹر کتنا پتلا ہونا چاہیے یہ دیکھیں گر رہا ہے تو تمام بیسن میں یہ مکس ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ ایک جگہ اکھٹا نہیں ہو رہا گرنے کے بعد یہ مکس ہو جا رہا ہے بیسن میں اتنا پتلا ہمیں بیٹر چاہیے یہ ہم نے آلو کو پانی میں ڈبو کر رکھ دیا تھا تاکہ یہ کالے نہ ہو تو اگر آپ کو کچھ دیر آلو کو رکھنا ہو کٹنے کے بعد تو آپ پانی میں بھگو کر رکھیں پانی بھی بھگونے سے یہ کالے نہیں پڑتے اب ہم اسے نکال لیں گے کسی پلیٹ میں اور یہ ہمارا بیٹر تیار ہے ایک آلو کا سلائس لیں اسے بیٹر میں ڈپ کریں ڈپ کر کے سے بیٹر سے نکالیں اور پھر ہم اسے گرم تیل میں ڈالتے جائیں گے تیل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا میڈیم ٹو لو فلیم پر ہمیں تھوڑا ہی گرم کرنا ہے تو زیادہ گرم کرنے سے کیا ہوگا کہ ہماری جو پکوڑیں ہیں وہ جاتے ہی جل جائیں گے تو اتنا گرم کریں سے کہ جب ہم اس میں اپنے پکوڑیں ڈالیں تو وہ نیچے ڈالنے کے بعد ہی تھوڑے سے تھوڑی دیر میں اوپر آ جائیں اتنا گرم ہونا چاہیے ہمارا تیل تو یہاں ہم ایک ایک کر کے پین کی گنجائش کے مطابق اس میں آلو کے پکوڑیں ڈالتے جائیں گے کچھ دیر آپ میڈیم ٹو لو فلیم پہ سے پکنے دیں پھر اسے پلٹ لیں دونوں طرف سے ہمیں گولڈن کرنا ہے تو یہ دیکھیں کتنے کرسپی بن رہے ہیں ہمارے پکوڑیں اور کتنے پھولے پھولے نظر آ رہے ہیں آپ کو تو کتنے پرفیکٹ بن رہے ہیں بہت جلدی اسے تلنے کی کوشش نہیں کریں اسے کیا ہوگا کہ آلو کچھے رہ جائیں گے اور اس کی جو اپری سطح ہے وہ کالی ہو جائے گی تو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی ہمیں اسے آہستہ آہستہ تلنا ہے دونوں طرف سے یہ جب گولڈن ہو گئے تو ہم نے اسے چھلنی سے چھان کے نکال لیا ہے اب اسی طرح ہم باقی تمام آلو کے سلائسز کو بیسن کے بیٹر میں ڈپ کر کر کے گرم تیل میں ڈال دے جائیں گے ایک طرف سے جب یہ تھوڑے پک جائیں گے تو پھر ہم انہیں پلٹ دیں گے تو آہستہ آہستہ سے پکنے دیں ایک ساتھ بہت سارے آلو پین میں نہیں ڈالیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں چھپک جاتے ہیں تو پین کے گنجائش کے مطابق ہی اس میں آلو کے سلائسز ڈالیں بیٹر میں ڈپ کر کے ایک طرف سے گولڈن ہو گئے تو اسے پلٹ دیں دوسری طرف سے بھی گولڈن کر کے ہم اس نے نکال لیں گے تیل سچی طرح چھان کر اور پھر انہیں نکال لیں کسی کچن ٹاول پہ تاکہ جو ایکسٹر تیل ہو اس میں کچن ٹاول میں جذب ہو جائے تو یہ لیجے تمام آلو جو ہے ہمارے گولڈن براؤن ہو گئے تو ہم انہیں نکال لیں گے چند چیزوں کو آپ مدنظر رکھیں دو یہ آلو کے پکوڑے بہت اچھے بنتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کا بیٹر آپ پرفیکٹ بنائیں دوسرا یہ کہ تیل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہمارے آلو جو ہیں وہ اندر تک پکیں اسے ہم پیش کر سکتے ہیں چٹنیوں کے ساتھ تو کسی بھی چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ اب اسے پیش کریں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی پرفیکٹ یہ آلو کے پکوڑے تیار ہوئے ہیں انہیں ضرور ٹرائے کریں آپ کو آپ کی فیملی کو یہ بہت پسند آنے والے ہیں ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی کو اور یہ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کی نیچے جو لائک کا بٹن ہوتا ہے اسے دبا دیں اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ہیں پالک کے پکوڑے بہت ہی کرسپی بہت ہی مزیدار یہ پالک کے پکوڑے بن کے تیار ہوتے ہیں تو انہیں اس طریقے سے آپ بنائیں اس ریسپی کو آپ بہت پسند کریں گے تو چلیں بنانا سیکھتے ہیں اسے اس کے لئے ہمیں پالک لینے ہیں پالک کے پتوں کو توڑ لیں دھو کر ساف کر لیں تھوڑا ہلکا سا خوش کر لیں اب ہمیں بیٹر بنانا ہے یا ہم نے دیڑ کا بیسن لیا بیسن کو پہلے تو آپ کسی چھلنے کی مدد سے چھان لیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیسن میں جو ہے گھٹلیاں نہیں پڑتی جب ہم اس کا بیٹر بنائیں گے تو وہ گھٹلیوں کے بغیر ہوگا لمز کے بغیر بنے گا تو جب بھی بیسن آپ لیں تو اس طرح چھان لیا کریں تو یہاں ہم نے بیسن کو اچھی طرح چھان لیا یہ دیڑ کا پلیا تھا اب ہم اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالیں گے یہ ایک ٹی سپون لیا ہے ہم نے بیکنگ پاورڈر وہ اس میں ڈال دیں بیکنگ پاورڈر ڈالنے کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے مکس کریں گے جس میں سب سے پہلے تو ہم نمک ڈال لیتے ہیں حضب زاکر نمک ڈال لیں ایک ٹی سپون کے برابر ہمیں لال مرچ پاورڈر چاہیے آدھر ٹی سپون ہلدی پاورڈر چاہیے ہوگا یہ دونوں چیزیں ڈال کے ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے سابو زیرہ اس میں جائے گا اور یہ بھی ایک ٹی سپون ہے اجوائن لے لیں یہ بھی ایک ٹی سپون ہمیں ڈالنا ہے اور پھر ہمیں جو ہے اس مسالے کو اچھی طرح بیسن میں مکس کر لینا ہے اچھی طرح اسے مکس کر لیں اب تھوڑا ہمیں چاہیے ہوگا ہرہ دھنیا اور ہری مرچیں ہری مرچوں کو ہم نے باری کٹ لیا اس میں ڈال دیا ہرہ دھنیا بھی باری کٹ کے اس میں مکس کر دیں اب ہمیں اسے گھولنا ہے اور اس کا ایک بیٹر تیار کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے مکس کر دیں جائیں ایک ساتھ بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنے سے کیا ہوگا کہ یہ ہمارا بیٹر بہت پتلا بن سکتا ہے تو ہمیں اس بیٹر کو نہ بہت زیادہ گھڑا بنانا ہے نہ بہت زیادہ پتلا بنانا ہے بیٹر اتنا پتلا ہو کہ اس بیٹر کی ہلکی سی لیئر جو ہے وہ ہمارے پالک کے پتوں پہ چڑ جائے تو آپ دیکھیں یہ بیٹر جو ہے وہ کتنا گھڑا ہے اور کتنا پتلا ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں ہم چمچے سے یہ بیٹر گرا رہے ہیں تو بیسن میں یہ جو ہے مل جا رہا ہے اس میں مکس ہو جا رہا ہے ایک جگہ کھٹا نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ اتنا پتلا ہونا چاہیے کہ وہ گرنے کے بعد ایک جگہ کھٹا نہ ہو بلکہ بیسن میں ملتا جائے تو یہ بیٹر ہمارا تیار ہو گیا اب ہے تلنے کا مرحلہ تلنے کے لئے ہم نے ایک کڑھائی لی اس میں تیل ڈالا اور تیل کو چڑھا دیا ہے ہم نے چلہے پہ چلہے پہ چڑھا کے ہم تیل کو کر لیں گے گرم لیکن بہت زیادہ گرم نہیں رکھ رہے ہیں اتنا گرم کریں کہ اس میں جو ہمارے پکوڑے ہیں وہ جلے نہیں تو ڈالنے کے بعد اسے ہم میڈیم ٹو لو فلیم پر پکائیں گے یہاں تیل اتنا گرم ہو گیا تو اب ہم ایک پالا کا پتہ لیں گے اسے بیسن کے بیٹر میں ڈپ کریں گے ڈپ کرنے کے بعد اسے نکالیں اور نکال کے گرم تیل میں ڈالتے جائیں تو یہ دیکھیں تیل میں جاتی ساتھ ہی ہے پکوڑا جو ہے پہلے تو تیل کے اندر گیا پیندے میں گیا اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ تیل کی اوپری سطح پر آ گیا ہے تو اتنا ہی گرم ہمیں یہ تیل چاہیے آہستہ آہستہ میڈیم ٹو لو فلیم پر اسے پکائیں اور پھر جب ایک طرف سے یہ پک جائے گولڈن ہو جائے تو ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور دوسری طرف سے بھی اسے گولڈن کر لیں گے بہت زیادہ پکوڑے ایک ساتھ پیند میں نہیں ڈالیں پیند کی گنجائش کے مطابق اس میں پکوڑے ڈالیں یہاں دوسری سائٹ سے بھی جو ہے پکوڑے گولڈن ہو گئے تو اسے اب کسی چھلنی کی مدد سے چھان کے نکال لیں اچھی طرح اس کا تیل نکال کر پھر اس سے ہم کسی کچن ٹاول کے اوپر رکھتے جائیں گے تاکہ ایکسٹرا آئل جو ہے اس میں جذب ہو جائے یہاں یہ ہمارے پکوڑے تیار ہو گئے اسی طرح ہم سارے پکوڑے تلیں گے تو یہاں ہم پھر سے پکوڑے ڈال رہے ہیں پالک ایک پتہ لیا اسے بیسن کے بیٹر میں ڈپ کیا نکالا اور گرم تیل میں ڈالتے گئے تو اس طرح ہر پکوڑے کو ڈال دیں اگر ہم بہت زیادہ پکوڑے ایک ساتھ پین میں ڈالیں گے تو یہ کیا ہوتا ہے اس سے کہ پکوڑے آپس میں مل جاتے ہیں چپک جاتے ہیں ایک دوسرے سے اور پھر انہیں ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے تو پین کی گنجائش کے مطابق ہی اس میں پکوڑے ڈالیں یہاں پکوڑے ہم نے ڈالیں ایک طرف سے یہ گولڈن ہو گئے تو ہم اسے پلٹ کے دوسری سائٹ سے بھی گولڈن کر لیں گے تو دوسری سائٹ سے بھی گولڈن کر کے ہمیں اسے چھان کے نکال لینا ہے تو یہ دیکھئے کتنے کرسپی اور کتنے پھولے پھولے یہ پکوڑے بن رہے ہیں اور کھانے میں تو یہ بہت ہی لذیذ ہے مزددار ہیں اسے آپ ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کریں تو یہ ہم نے دون طرف سے گولڈن کرنے کے بعد اسے اچھی طرح دل میں سے چھان کے نکال لیا اسی طرح ہم تمام پکوڑے اپنے دل لیں گے یہ بہتری نہائی شاندار پالک کے پکوڑے ہمیں تیار ہو گئے ہیں اسے آپ پیش کریں کسی بھی چٹنی یا کیچپ یا کسی بھی ڈپ کے ساتھ بہت ہی مزددار بنے ہیں یہ اسے بنائیں آپ شام کی چائب میں یا اسے آپ پیش کریں مہمانوں کے آگے یا افتار میں اسے کھائیں ہر وقت یہ آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں خود بھی کھائیں اور یہ پکوڑے مزددار کرسپی پکوڑے بنا کے اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں بچے اس پکوڑے کو نہائی شوق سے کھائیں گے اور یہ پکوڑے آپ بنا کے اپنے گھر میں سب سے اپنی تعریف کروائیں بہت ہی مزددار کرسپی یہ پالک کے پکوڑے ہیں جو کہ یقیناً آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کی نیچے جو لائک کا بٹن ہوتا ہے اسے ضرور دبا دیں چینل پہ اگر آپ نئے ہیں یا کسی وجہ سے آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں اور دعاوں میں تو ہمیشہ ہی یاد رکھا کریں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ